موسیقی 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 زائرہ جو محبتیں ہوتی ہے عید کے دن ہی بانٹی جاتی ہے اور شاپنگ یہ تو آپ نے سمجھ لے آپ یہ سمجھیں کہ شاپنگ تو ختم ہوتی نہیں اس سے کوئی دس دن پہلے شاپنگ شروع ہو جاتی ہے اور پھر آخری دم تک کوئی نہ کوئی چیز ہماری رہ جاتی ہے خوادین کا مسئلہ ہے یہ یہی مسئلہ ہے اور اللہ کا شکر ہے کہ بڑی اچھی بزرتی ہے ہماری ہمارے دشتہ دار آتے بہن بائی آتے اپنوں کے ساتھ عیدیں اچھی لگتی ہے اچھی لگتی ہے اپنوں کے ساتھ عزیر صاحب آپ بتائیے کا کیا آپ کی مصروفیات ہوتی ہیں پاکستان میں اید میں آتے ہیں باہر میں آتے ہیں کیا مصروفیات ہے یہ میری کوئی آفٹر ٹونٹی ایرز میں پاکستان میں پہلی دفاہید بنا رہا ہوں وہاں بیس سال کے بعد اور مزہ آرہا ہے گرمی تو ہے لیکن انجوائے کر رہے ہیں کیونکہ وہاں پہ گیارہ مہینے سردی ہوتی ہے سردی بالکل ہم انجوائے کرتے ہیں میں تو اس گر میں جاتے ہوں جہاں لائٹنی ہوتی ہے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہاں پہ پاکستان میں ابھی بھی وہ اپنوں کا پیار ہے وہاں پہ ہم سب پردیسی ہیں کبھی ہم غیروں کو اپنا بنا لیتے ہیں کہ جی اید مبارک یہ وہ لیکن یہاں پہ ابھی بھی وہ ماں کی تھنڈی چھائیں ہیں اور وہاں کی اید اور یہاں کی اید میں کیا آپ کو کچھ مختلف لگتا ہے؟ یہاں پہ ہم نماز پڑھ کے تھوڑی در بعد ہم جاب پہ گئے ہوتے ہیں کربانی کر کے ہم نے اپنا پر آور والی جاب کرنی ہے وہاں پہ نہیں ہوتی وہاں پہ وہاں پہ ایسا بالکل نہیں ہوتا لیکن یہ ہے کہ اب تھوڑا سا تریشنل چینج ہوا ہے کیونکہ ہمارے جو کینیڈا کے جسٹن ٹوڈوس آگیا انہوں نے ایک بہت اچھی چیز کی ہے یہ میں بتانا چاہوں گا کہ ہر رمضان میں ہر پاکستانی مسلمان کے گھر وہاں پہ پورا راشن دیا جاتا ہے کیاں رمضان کا اور سیونٹی پرسنٹ آف کر دیا جاتا ہے ہوا سوری اور یہاں پہ پٹرول کا کیا حال رہا ہے اور یہاں پہ آئیل کا حال رہا ہے انسان سوچ مہیں پڑ گیا ہے یہ ہے یہ فرداش کریں گرمی ساتھ غریب بندے کی تو کوئی زندگی نہیں رہی نا پاکستان میں سچی بات لیکن میں یہ سوچتا ہوں کہ غریب بندہ پاکستان میں ہے کہ میں تو روند رہا ہوں کیونکہ وہ اتنے مالز ہیں وہاں پر شاپنگ ہوئی ہے آپ قریب ہو کے دیکھیں ہاں ہمارے گھر کے آل دوال ہی آپ دیکھیں بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کے ہاں ایک ٹائم کی روٹی نہیں ہوتی ہے ابھی پٹرول کیسے کمتے بھڑ گئی ہیں اور ہانڈی پکانے کے لیے جو آئل ہے اس کو بھی مہنگا کر دیا گیا تو غریب جو عوام ہیں وہ گھروں سے باہر آئیں گی دیکھیں کچھ دن کی بات ہے انہوں نے گھروں سے باہر نکل آنا ہے ایسا ہے اللہ نہ کرے ایسا ہو ہماری غریب عوام ہمارے گی بلکور ہم چاہتے ہیں کہ اید کی خوشیاں جو ہیں وہ سب کی ایک جیسی ہونی چاہیے جس میں کوئی شک نہیں ہے اور سوال اب آپ سے کریں گے بچپن ہی مجھے لگتا ابھی تو آپ کا ابھی جوانی بھی نہیں مجھے لگتی آپ ہی یہ بچپن کے اچھی تھی آپ کی ڈیفرنس کوئی نہیں ہے کیونکہ ہم بچپن سے ہی ابھی تک آج تک کافی سالوں سے جب سے ہوش سمبالی ہے تب سے یہی ہے کہ ہم سارے ریلیٹیوز اید پہ اکٹھے ہوتے ہیں سارے پہلے نماز پرتے ہیں اس کے بعد ہمارا ٹرڈیشن یہ ہے فیملی کا کہ ہم لوگ اپنی نانوں کے کر اکٹھے ہوتے ہیں اور اس کے بعد ہم لوگ کھانے کھاتے ہیں وہیں ہی کربانی کرتے ہیں سارے ملکے تو وہ اتنا کوئی ایسے ڈیفرنس نہیں لگتا کیونکہ بچپن سے لے کے ابھی تک وہ ہی ایک سلسلہ چلتا ہا رہا ہے کہ اس ہی طرح ہم لوگ اید میں آتے ہا رہے ہیں آپ سے جانتے ہیں بڑی بات ہے ان کے کوئی ڈیفرنس نہیں آیا یہ تو بڑی بچپن ہے کہ کوئی بھی چینجنگ نہیں ہوئی ہمارے اب اس دور میں یہ ہے کہ ہم بچپن میں اید چھین کی لیتے تھے اور ایک امید ہوتی تھی کہ ہماری اید پہ تو زیادہ سارے پیسے گٹھے ہو جانے ہیں اور اس کے بعد جب یہ عمر آئی ہے تو اب ہمیں دینی پڑتی ہے ایدیں اور اس وقت کو روتے ہیں ہمیں کون اب اید دے گا ٹیچ ہے اور آپ کو کیا لگتا ہے کہ بچپن کی جو آپ کے لئے اچھی ہے کہ یہ اب اید جوانے کی اید بچپن کی اید وہ دوبارہ مڑ کے نہیں آئے گا اسی لئے وہ اچھی تھی وہ اچھی تھی اوزار صاحب آپ کیا لگتے ہیں بس میں یہ ہی کہوں گا کہ اید جس عمر میں بھی ہو اید ہوتی ہے آپ کے ماں باپ زندہ ہوں آپ کے بہن بھائی آپ کے ساتھ ہوں اتفاق ہو برکت ہو ہر دن اید کا بہت اچھی آپ نے بات کی ہے اور اید پہ کیا کھانا کیا پسند کرتے ہیں آپ کو کون سی ڈیشتو آپ کو بہت اچھی ہے میں ایکچولی جب بکرا اید آتی ہے بکرا ہے ہر گلی سے نا وہ ایک عجیب سی وہ سمیل سی آ رہی ہوتی ہے گوشت کی دل خراب ہو رہت ہے وہ تو ایک نیچرل چیز ہے وہ میں زیادہ نا بلڈ نہیں دیکھ سکتا یہ تو خواتین ایسا زیادہ سنسٹی ہوتی ہے نہیں آرٹس بھی سنسٹی ہوتی ہے آرٹس بھی سنسٹی ہوتی ہے آرٹس بھی سنسٹی ہوتی ہے اگر آپ آؤٹ اف کنٹری میں جب آپ رہتے ہیں کربانی کا گوشت ہمیں کھانا چاہیے وہ سنت ہے ایتنا تو کوئی بھی نہیں کھاتا ویسے کھانا بھی نہیں چاہیے جو گوشت ہے ہمیں کربانی کا مقصد ہے کہ ہمارے جتنے بھی غریب لوگ ہیں سب سے کہلے ان کو دیکھیں آپ اپنے رشتے داروں کو دیکھیں پریجوں کو نہ اپنے بھریں اور ، یعنی اید کامیرا کہنے کا مقصد ہے اید کا مقصد یہ ہی ہے کہ آپ اتنا حصہ رکھیں جتنا آپ عام روٹین میں آپ بزار سے منگواتے ہیں میں تو ایسی کرتی ہوں بہت اچھی آپ نے بات کیا امید کرتی ہوں ناظرین آپ شوکا انجوائی کر رہے ہوگے اور بھی اپنے مہمانوں سے کہنے کے خوبصورت بات ہے اور مجھے لینی یہاں پر ایک چھوڑی سی بریک اور بریک کے بعد واپس آئیں گے چیو بڑا ویلکم بیک ناظرین اور ہم بریک سے واپس آ چکے ہیں اور آگے گفتگو کے سلسلے کو بڑھاتے ہیں کچھ مزیدار پرفارمنسز بھی ہوں گے اور کچھ مزیدار سوالات بھی ہوں گے تو آئیے اپنے مہمانوں سے باتیں کرتے ہیں تلے اب کچھ آپ سے کروالیتے ہیں ریپیٹ فائر کچھ سوالات کرتے ہیں آپ سے اور اس میں سب سے پہلے جو سوال میں کروں گی آپ سے نورا جی اگر لفت میں اگر آپ فس جاتی ہیں تو اپنے ساتھ کس کو آپ رکھنا پسند کرے گی میں آپ کو آپشن دے رہی ہوں کس کو آپشن دے رہی ہوں بھی میں سنم مارنی ہے اور سائرہ نسی بہت چل کے آپ نے نام رکھے اور افرام کی جگہ ہے ماشاءاللہ سنیر ہے اور پاکستان اور آپ نے ایک نام چوز کرنا ہے اچھا اگر میں فس جاؤں تو کس کو ساتھ رکھنا پسند کروں گی تاکہ ان کو بھی خسا ہوں اچھی طرح آپ ان کی کمپنی انجوائی کر سکے کہاں انٹریوئو سنگے میرے بھی وہ سائن آجھاڑ میں لگے ہیں یہ کیا کیا اس نے بھئی دونوں ہی میں میں اکیلی ٹھیک ہوں نہیں ایک انام آپ نے لینا ہے ایک انام سنمار بھی چاہلے اب آپ سے میں پوچھوں گی سوال دوبارے ریپیٹ کروں اچھا سوال ہی اگر آپ لفت میں پس جاتے ہیں اور اپنے ساتھ کسی کو وہاں پر آپ رکھنا چاہیں ٹھیک ہے اور اس کا نام ہے بتا رہی ہوں آپ بلا اللہ بھٹو جائیں ش 아� Most foresee Peru اگر انہوں ہی اپیٹھносی کچھ نہیں آپ نے دونوں میں سے ایک رکھنا ہے میں شیری مزاری کو رکھنا رہا ہوں اس کی ریزن ریزن یہ تک ان کے ساتھ اچھی گفتگو تو چلے ہوگی نا اچھا ٹائم تو گزرے گا نا حضر صاحب یہی سوال میں آپ سے گروں گے کہ اگر آپ لفت میں فس جاتے ہیں تو اس کو اپنے ساتھ رکھنا آپ پسند کریں گے افتخات تھاکو یہاں پھر کیسے بھی آپ افتخات تھاکور صاحب سروجہ اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلے میں ان کے ساتھ بڑی جگہ فس ہوں تو میرا بڑا اچھا ایکسپیرینس رہا ہے کوئی بات کر شیئر کر سکتے آپ ہمارے ساتھ ایک دفا کیا ہوا کہ اچھا میں بتا دیتا ہوں تھاکور صاحب آئے کینیڈا تو انہوں نے کہا کہ ہم کوفی لینے گے درائیب تھر میں ترم ہوتر تو تھاکور صاحب نے کہا یار میں آپ جا کے میں آرڈر دینا مگردی جا آپ بولا تو نہ بولا اب ان کی انگلیش اور اوپر سے ان کا وہ چلبلہ پان تو آگے تھا سردار اب اس نے کہا ہلوگا ہوں مگردی جا آپ ہلوگا ہوں درائیب تھرہ پہ آئی گاڑی اور میری ڈرائیب کیونکہ وہاں پہ لیفٹ ہند ہوتا ہے تو تھاکور صاحب یہاں سے اسکیوز می Can i get one double double پہ میں چینی نہیں پانی تھوڑی جی شوگر ہنج رکھنی ہے تو میرا پترکار دیں گا آگے سے بگائی جھوٹ بول گا تو یہ ان کے ساتھ پہا پہچان گے اس کے بعد انہوں نے وہاں پہ انگلیش نہیں پہلی انگلیش نہیں پہلی وہ اب بنتا بھی نہیں تھا بہت بڑے آٹیس بھی زبردست اور یہ محافریں کچھ آپ نے کمتلیج کرنے ہیں آپ سوچ رہے ہیں کہ میرے سے کیوں سٹارٹ ہو رہا ہے کیونکہ آپ یہاں پہ بیٹھیں نور آپ سے کر لیتے ہیں چھوٹا ڈیش بڑی بات چھوٹا ڈیش بڑی بات بڑی بات یہی تھا جتنی ڈیش اتنی باتیں جتنی ڈیش اتنی باتیں جتنا موہ اتنی باتیں exactly گھر کا ڈیش لنکا ڈھائے گھر کا گھر کا گھر کا ڈیش نہیں مجھے میں سوپر بیڈ آٹ مہابرے مجھے نہیں آتا ہوں کہ یہ آپ تو کھا لگا سکتے ہیں گھر کا گھر کا ڈیش لنکا ڈھائے گھر کا بہت آم ہے یہ تو نہیں ایسے ایک ایک اور کر لیتے ہیں ڈیش کیا جانے ڈیش کا سواد ڈیش کا سواد ڈیش کا سواد ڈیش کا سواد چلی ماں آدھا تو میرے شیئے پتا ہے آدھا آپ نے کہا اور اگر آپ نے کسی کو مشورہ دینا ہو کہ وہ گانا جو ہے وہ کرنا چھوڑ دیں کس کو دیں گے بلکل دوں گی کس کو دوں گی یعنی عام نام روٹین میں کیری ہیں ہی ختم کر دینا چاہیے اور جو گانا چاہتا ہے اور اپنی دنیا میں اپنی شناک کرنا چاہتا ہے اور اپنا نام کرنا چاہتا ہے جو ساری زندگی لوگوں کے دلوں میں بسے وہ ایسا نام کریں کہ صرف اپنی محنت کریں پہلے گھر کے اور اپنی محنت کریں کہتے ہیں کہ ایک سوال بڑا اچھی مثال ہے محنت اتنی خاموشی سے کرو کہ دنیا میں آپ کا شور مچ جائے واہ واہ بس یہ ہے ہنٹ جو دیا آپ پہ تپ جو ہے بس یہ ہی کہوں گی کہ اگر جس نے گانا نہیں گانا بھئی وہ خدا کے لیے ہمارے کان کو بند لان کریں بڑے پہمانے پہ ویڈیو بنانے سے یا بڑا گانا بنانے سے ٹونر شنر لگا کے آپ ایک ٹائم ٹو ٹائم ایک وقتی طور پہ آپ یہ کر تو لیتے ہو جب آپ لائف میں گانا پڑتا ہے پھر آپ رہ جاتے ہو پھر کوئی بھی لوگ آپ کو سنا پسند نہیں کرے کہ خدا کے لیے کہ ایسا مت کرنا بس یہ کہوں گی آپ اگر آپ کسی کو کہیں کہ بلکل جو ہے کامیڈی چھوڑ دیں کس کو آپ مشورہ دیں گے اپنے آپ کو اس سے بڑا سچ میں نہیں بول سکتا زبردست بلکل بہت اچھا جواب دیا آپ نے اور اب آپ سے پوچھوں گی کس کو آپ مشورہ دیں گے کہ بلکل ایکٹنگ چھوڑ دیں ایکٹنگ چھوڑ دیں بلکل ہی میں ویسے ایکٹرز کو دیکھتا نہیں ہوں یہ ڈراما میں پر کسی اسپسیفک کا نام لگا کیونکہ میرا ایکسپیرینس آپ ان کو کوبھی نہیں کریں میرا ایکسپیرینس میں میں اپنا مسئلہیں چلے آپ سنگر کا بتا دیں سنگر میں بھی یہی ہے کہ وہ جو بھی کر رہا ہے وہ اپنی محنت کر رہا ہے اور ان کو اور سے اور زیادہ میند کرنی چاہیے اور آپ پہلے کچھ نہیں ہوتے اس کا میند کرنی چاہیے اگر آپ سنگر نہ ہوتے تو پھر کیا ہوتے کیا چوز کرتے ہیں میں ایک سٹرگل کرتا ہوا میند کرتا ہوا اور میند کرتا ہوا بھی میند کرتا ہوا ہوں وہی ہوتا ہوں موسیقی کر رہا ہوتا موسیقی کر رہا ہوتا موسیقی کر رہا ہوتا کر رہا ہوتا اسی فیل کا کچھنا انورا جی اگر آپ سنگر نہ ہوتے کیا خواہش ہوتے آپ کے پھر مجھے بوتیک کا بڑا شوق موسیقی کر رہا ہوتا ہے مجھے بسنس کا اتنا زیادہ شوق ہے میری سنگنگ کی وجہ سے میں یہ دو کام جو انا میس کر رہی ہیں اور انشاءاللہ میں کروں گی میرا شوق ہے اس کو میں آگے کی طرف لے کر جاؤں گی لیکن پہلے میں اپنی سنگنگ کو برقرار ہوتا چاہتے ہوں اس زندگی میں انسان ایک ہی کام کر سکتا ہے یقین کہ زیادہ اچھانے مارنے سے میں شائر بھی بن جاؤ لوگ کرتے بھی لوگ کامیابی ہوتے جو شائر ہے وہ سنگنگ بھی ساتھ رکھیں گے تو وہ بہت بڑا سنگر بن جائے گا یہ دو چیزیں تو چلتی ہے لیکن آپ تیسرا بھی کام کریں گے چوتھا بھی کریں گے تو وہ آپ سے مکمل نہیں ہوگا اور یہ کام ہے جب آپ اس سنگنگ سے ہٹ کے اور اس کی طرف توجہ دو میرا بوتیک کا بہت اچھا میرا ایکسپریئنس بھی ہے اور پالر کا اور ان چیزوں کو میں بڑا لائک کرتی ہوں انشاءاللہ میں کروں گا میں سے کیا فیشو پلائنس کیا آپ کے یہی ہے جو میں بتا رہی ہے بس یہ سنگنگ کو آ کر کریں گے وہ تو اللہ حمدللہ میں بچپن سے ہی مجھے شوق تھا میری والدہ بہت اچھا گاتری تھی ان کو دیکھ دیکھ کے مجھے شوق پیدا ہوا اور پھر اس کے بعد میں نے ریمک سے سٹارٹ کیا میں سے پتہ چلا آپ کا کچھ نیا آلبم بھی شاید آ رہا ہے کوئی نیا گانا آ رہا ہے آج کل تو میم جو آلبم ہے وہ تو ختم ہو چکی ہے بارہ بارہ گانے پہلے آتے تھے نرگی چین نے جیسے کہ راتا آ گیا چاننیا سارے گانے جو چر رہے ہیں ٹک ٹک پہ لوکا دو دو یار بنائے اور تو ملے کدھی کدھی سب گانے ماشاءاللہ سپر ہیٹ ہوئے میرے اس دور میں کیونکہ میں نے سٹارٹ ہی میں نے کیا تھا ریمک کا تو اس کے بعد اب جو دور جا رہا ہے نا یہ صرف جسٹ اپنی بھاگ دور ہے آپ ایک گانہ بنائیں اچھا بنائیں اس پہ محنت کریں اور اس کی ویڈیو اچھی بنائیں اور اس کو اپنے ہی چینل پہ چھڑا دیں اگر وہ ہٹ ہو گیا تو آپ کی گوڈ لکس ہے اگر نہیں ہوا تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں کہ آپ کو افسوس نہیں ہوگا کہ ہم بارہ گانے بنا کریں تو کم نیا گانا آپ کا آرہ اپنے جو دیکھنے والے ہیں جو آپ کے سنے والے ہیں ابھی میرا جو بلکل میں کہنا چاہوں گی کہ میرا ایک بہت پیارا سانگ جو عید کے جو دوسرے دن ریلیز ہوگا انشاءاللہ آج نہیں کل ہوگا تو میں نے بہت اس پہ محنت کیے دوستوں اور اس کی شائری سب میرے گانوں سے جتنے بھی میں نے گانے زندگی میں گائے ہیں تو گانے کے کچھ بول ہاں گانے کے میں ٹائٹل سونگ آپ کو بتاتی ہوں سجن گھر آوی جا یہ ٹائٹل سونگ ہوگا اور میرے ہی اپنے یوٹیوب چینل پہ ٹریپل اے پڑیکشن نورا جی کی نام پہ وہیں پہ میں ریلیز کروں گی اور یہ میرا بہت بڑے پیمانے پہ یہ میں نے ویڈیو بنایا اسلام آباد اس میں مری اس کا ازاد کشمیر کا تھوڑا ویو اور میں نے بہت یعنی محنت کی ہے اس گانے پہ اور مجھے یہ اتنا پسند ہے میں نے آج تک میرے اپنے گانوں کو بیٹھ کے نہیں سنا ماشاءاللہ میرے سبھی گانے اچھے ہیں لیکن یہ ہٹکی ہے یہ سب سے تو آپ ضرور دیکھئے گا ٹھیک ہے سب بردست تجھے ناظرین امیر کرتیوں آپ شکر اور زواہی کر رہے ہوں گے اور بریک سے جانے سے پہلے ہم سب نے آپ کو مل کر کہنا ہے اید مبارک اور بریک کے بعد واپس آئیں گے تو آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا سب بردست ویلکم بیک ناظرین اور یقین ان آپ نے پرفورمس کو انجوائی کیا ہوگا اور آپ کی اید کا مزہ بھی دوبالہ ہو رہا ہوگا تو آئیے آگے بڑھتے ہیں اور اپنے نہمانوں سے کرتے ہیں کچھ اور مزہ بار بات ہیں اور اب ادھر سب آپ بتائیں گے اگر آپ کومیڈین نہ ہوتے تو پھر کیا اپنے بھی پروفیشن چوز کرتے ہیں آپ بسکلی میں نے ڈاکٹر ہوتا پھلا ہی کام کر رہا ہوتا اور پس عام سا بندہ ہوتا تو کبھی شوق میں تھا وہ آپ کو ایکٹنگ کا جس سے کہ آپ نے ہالی وڈ میں بھی کام کیا جی جی میں میں پروفیشنللی ایکٹر ہوں ای وز سکس ایرز ڈوڈ وین ای سٹارت این ڈراما این پی ٹی وی اور اس کے بعد سے پھر اپنی پروڈکشن جب جوانی میں قدم رکھا پھر آئے جی میں پروڈکشن کی بولیووڈ کی فیلم آریا ناڑی بنا کلاری بد اکشے کمار کے ساتھ ابھی ہولیوڈ کی پینٹیڈ شارکس کی جس پر میں مین بلین کا رول کر رہا ہوں اور ابھی میں نے اپنی مووی بنایا ہے کامیڈین کے نام سے جو ایک کامیڈین ہے جس کو چانس نہیں ملا اور اس نے شو بیس کے پانچ بندے مار دی ہیں کہ انہوں نے ان کو چند یہ عید پہ ریلیز ہو رہی ہے اور یہ ہماری فیلم کومیڈین ان کینیڈا سنماس میں اور میں از اپنی پڈیوسر بھی ہوں میں ہوں اور دریکٹر بھی ہوں برپر کچھ سکتا آپ کو آپ کی موووی کے لیے بہت زیادہ ہے اور اس کے ساتھ اب کچھ آپ سے کروائیاتے ہیں بھائی میں اپنے جتنے بھی ہیں جن سے میں ملتی نہیں ہوں جو مجھے ملتے ہیں اور میں جب شو کرتی ہوں میں ان سے کرواتی ہوں چانگ ٹویسٹرز یہ ہو نہیں سکتا کہ میں اپنے مہمانوں کو بھی دنگ نہ کروں اب آپ نے کہنا ہے وہ سامیت ہیں آپ نے کہنا ہے گوď جو جو چرا ہوں مجھ سے تو بلککس ہی ہو رہا ملے اٹھے 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 اٹھ probد اٹھے 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 ! آسکر سوچ Gerry اب دل گول گپنگم لڑکی نے مکڑی کو لکڑی سے مارا لڑکی نے مکڑی کو لکڑی سے مارا یا آپ نے دست دفعہ کہتے ہیں فاسٹ کہنے یہ کیا آپ نے کہا ایک بار کہنے انگلی آپ ایک کر رہے ہیں نہیں تین ٹائمز آپ نے کہنے اس کی جگہ کچھ اور کروا لیں میں ازا ممک آپ کو کچھ کرتے سنا دے سب سے پہلے میں اپنے استاد سوہل احمد صاحب جو آپ کا دنیا نیوز میں جو عزیزی صاحب میرے استاد بھی ہیں میرے شو بیز میں ماں باپ ہیں ایک سوہل احمد صاحب ایک فرداؤ جمال صاحب جنہوں نے مجھے پالا بارن این ریس کی ان شو بیز میں آپ کو سوہل احمد صاحب کی آپ انٹروڈو کریں سوہل احمد صاحب جی سر کیسے آپ ٹھیک ہیں اللہ کا شکر ہے آپ سنائیں ٹھیک ٹھیک الحمدلیلہ سلام نورہ جی آئی ہوا کمال ہو گیا بچہ بھی آیا ہے جیل پچھے لائی پورے کار دا تیل ختم کر کے آگیا تو آپ بھی بڑی چمکیلی لگ رہی ہے کیا آپ نے دوبارہ تیار نہیں ہونا ایک ہی بار ہونا ہے تین دن میں نے سوچا اید ہے تو اید میں جواید کرنا چاہیے نا سہل صاحب اللہ دی کسم ہے اللہ دی کسم ہے کیمرا مین تسی حافظ جی نوبایا ہے ایک ہم اسی ہور کارے اللہ لگا آئے بہت شکریہ بہت شکریہ زبانہ بہت شکریہ اور اس طرح میں انڈیا میں چھوٹی چند موویز کیا ہوں زیادہ نے سنیل شیٹی صاحب کی موویز ڈب کرتا ہوں میں بولی ووڈ جا کے ان کی مہنگ واس سناتا ہوں اب میں ان کا ڈیالاوگ سناتا ہوں دلوالی تو بہت دیکھیں لیکن جو پیار میں پاگل ہو جائیں ایسے دلوالی کو آج پیالی بار دیکھا اے انجلے تم کسی اور کے ہو جاؤ یہ ہو نہیں سکتا تو میں مجھ سے کوئی اور لے جائیں یہ میں ہو نہیں دوں گا تانکیو زبردہ اور بہت زبردہ آپ نے ڈیالاوگ بولیں زبردہ سر اب کچھ آپ نے ڈیالاوگ بولیں تو اب کچھ اور ڈیالاوگ بھی آپ سے پرماہ لیتے ہیں ٹھیکے سر اب آپ نے کہیں آپ کیسے کہیں گے نما آیا ہے سونیا اسی سٹائل میں کسی اور کے سٹائل میں کسی اور کے سٹائل میں اگر سوہیل صاحب کی کہیں ہائے 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 نما ہی آگیاں سوڑی پکا ہی آگیاں پکا ہی ہوگیاں اپنے آپ نے امی نے کی سونا کیا دے سونا ہی ہوگیاں کسی اور پکا ہی ہوگیاں پکا ہی ہوگیاں کسی اور پکا ہی ہوگیاں کسی اور پکا ہی ہوگیاں لوگوں کی ہوتے ہوگی لوگوں کے ساتھ اچھے رہیں زندگی کا آپ کو کچھ پتہ نہیں ہے سب کے ساتھ اچھے سے بھیف کریں اچھے رہیں اور سب کے ساتھ اچھا اخلاق اچھا سلوک رکھیں یہی زندگی ہے اور اسی کے لئے ہم لوگ ادھر آئے ہیں زبردست اور نورا جی آپ اپنے چاہنے والوں کو کیا پیغام دیں گے بس یہی پیغام دوں گی کہ سب سے انمول توفہ ہوتا ہے اور رشتہ جو ہوتا ہے ماں باپ سے بڑھ کے کوئی رشتہ نہیں ہوتا ہے باکہ سب کچھ دنیا میں ملی جاتا ہے اور اپنوں کے بغیر عیدیں بھی بہت بہت دوری سی ہیں تو اپنوں کے ساتھ عید بنائیں اور جو ہمارے آس پاس پڑوسی ہیں ان کو بھی یاد رکھیں عید کے موقع پر بہت خراب ہو چکو بہت اچھی آپ نے بات لیا ہے اور امید کرتی ہوں کہ کوئی اگر ایک بھی اس بات عمل کر لے تو میں کہتی ہمارے معاشنے میں اچھائی اچھائی ہو سکتی ہے بہت اچھے لوگ ہیں اوزیر صاحب آپ کیا پیغام دیکھیں میں یہی کہوں گا کہ ان سب کی عید ہر دن ہوتی ہے جو اتفاق سے رہیں جو چھوٹے بڑوں کا اترام کریں بڑے چھوٹوں کو پیار دیں اور ہر دن یہ عید رہتی ہے عید کا تہوار میں سارے کٹھے ہوں اور ایک دوسرے سے پیار بانتے ہیں بہت اچھی آپ نے بات کی ہے اور اس کے ساتھ ہی وقت ختم ہو چکا ہے دل تو نہیں چاہ رہا وقت کی کمی کی وجہ سے آپ سے اجازت لینی ہے مجھے اور دیکھنا مد بھولیے گا جمعرات سے اتوار آپ دیکھ سکتے ہیں لاہور نیوز ایش ٹی پر سات بجے کیونکہ یہ آپ کا اپنا شو ہے اس کے ساتھ ہم نے تو بہت مزیدار باتیں کی اپنے مہمانوں سے اور آپ نے انجروائی کی ہوں اور اب ہم نورا جی سے سنیں گے کچھ مزیدار کوئی گانا ان کا تو آئیے میرے ساتھ